میرے صاحب یہ فرمائیے کہ ملٹری کوٹ میں مقدمہ چل سکتا ہے شباز گل صاحب کا؟ اگر تو آپ میری ذاتی رائے پوچھ رہے ہیں تو وہ کچھ اور ہوگی لیکن اگر آپ ٹیکنیکل پوائنٹ ایفو سے بات پوچھ رہے ہیں تو اس کی مسالیں موجود ہیں کیونکہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک سبلین جو ہے اس کے خلاف ملٹری کوٹ میں مقدمہ چل سکتا ہے تو ابھی پچھلے سال کی بات ہے یہ جو دو دار اکیس گزرا ہے تو ایک ریٹائر میجر جنرل صاحب جو ہیں ان کا جو برخوردار تھا جو کہ کمپیوٹر انجینئر ہے اس نے آرمی چیف کے بارے میں ایک خط لکھا اور وہ خط اس نے بہت سے فوجی افسران کو پھیجا ایمیل بھی کیا بلکہ ایمیل بھی کیا تو خط کی بنیاد پر ان کے خلاف پہلے اسلامباد پولیس نے ایک ایف آئی آر درج کی تازیزات پاکستان کی دفعہ ایک سو اکتیس کے تحت اور ایک مجسٹریٹ نے وہ مقدمہ درج کیا ان کے خلاف اسی طرح جیسے شباز گل صاحب کے خلاف اس کے بعد اس لڑکے کو فوج لے گی اور انہوں نے کہا جی ہم نے اس پہ ملٹری کوٹ میں مقدمہ چلانا ہے کوٹ مارشل کرنا ہے اس کا تو اس بچے کا جو والد تھا ریٹائر میجر جنرل اس نے اسلامباد ہائی کوٹ میں ریٹ ظاہر کی اور یہ اس نے پلی لی کہ یہ سبلیہ نہ ہے اس پہ آپ آرمی ایکٹ کے تعد مقدمہ نہیں درج کر سکتے تو اسلامباد ہائی کوٹ نے یہ کہا جی کہ یہ اب جو بھی اس کا فیصلہ کرنا وہ ملٹری کوٹ ہی کرے گی اور ملٹری کوٹ نے آرمی ایکٹ کی سیکشن تھرٹی ون ٹی اس کے تعد مقدمہ چلایا اور اس لڑکے کو پھر سزا ہوگی دس سال قید کی تو اس وقت انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب وہ مقدمہ ہائی کوٹ میں چل رہا تھا تو جو ایڈوکیٹ جنرل تھے ان سے پوچھا گیا کہ جی آپ کا کیا موقف ہے تو انہوں نے کہا جی چلانا تو چلائیں تو یہ عمران خان کی حکومت تھی جو اس کو چاہیے تھا کہ اس وقت وہ یہ موقف اختیار کرتی یہ سبلین ہے تو اس پہ مقدمہ جو ہے سٹینڈ نہیں لیا اس کو سٹینڈ نہیں لیا تو اب وہی صورتحال پیدا ہوگی ہے تو آج میں نے یہ سوال احمد عویس صاحب سے پوچھا جو کہ پنجاب کے سابق ایڈوکیٹ جنرل ہیں تو انہوں نے بس یہ کہا کہ ہاں اگر آپ نے شباز گل کے خلاف ملٹری کور مقدمہ چلانا ہے تو چلائیں لیکن پھر آپ نواز شریف کے خلاف بھی چلائیں اور مولانا فضل الرمان کے خلاف بھی چلائیں وہ دوزایا ہے وہ پرانی کیس ہو گئے نا سارے یادو گومنٹ چلا لیتی اس وقت تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ آہستہ آہستہ بات اسی طرف جا رہی ہے اور اس میں جو وفاقی وزارت دفاع ہے اس کی کونسنٹ شامل ہے ٹھیک ہے اچھا آسنے صاحبہ یہ فرمائے گا کہ شباز گل صاحب کا کیس جنرل بلکہ ڈیفرنٹ ہے انہوں نے فرمایا اور اب وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ میری پارٹی لائن تھی اور جو پارٹی کا موقف تھا میں نے وہی بیان کیا اور میں نے اپنے طور پر نہیں کہ اب دوسرا باقی پارٹی کے کچھ لوگ کبھی دائیں کبھی بائیں کچھ درمیانہ راستہ اختیار کر رہے ہیں کہ الفاظ مناسب نہیں تھے کچھ لفظوں کا چناؤ بہتر ہو سکتا تھا موقف بھی کچھ کہتے ہیں کہ ٹھیک نہیں ان کا انفرادی موقف ہے اب شباز گل صاحب کا ایک موقف ہے پارٹی کا دوسرا موقف ہے اس سارے معاملے میں ایسا لگتے ہیں شباز گل صاحب اکیلے ہو گیا جیسے ڈم کر دیا گیا ان کو نہ ان کی فیملی آ رہی ان سے ملنے کے لیے نہ پارٹی کا کبھن تھا کسی جگہ آئرینی ہے یہ برکل کہ ایک بیان جو کہ باقاعدہ جب وہ اگر آپ ان کو سنیں اور آپ کا تو بڑا تجربہ ہے میر صاحب کا بھی میر صاحب کا زیادہ ہے تو وہ جب وہ پڑھ رہے تھے یعنی جب وہ بول رہے تھے تو آپ دیکھئے کہ صاف وہ لگ رہا تھا کہ وہ پڑھا بڑا سوچ سمجھ کے ناپا طولہ وہ بول رہے تھے اور ریڈیو کرنے والے ٹی وی کرنے والے یہ بات جانتے ہیں ایکسٹرم پور نہیں بول سکتا ٹھہراؤ پھر باقاعدہ انہوں نے پوزز بھی دیئے ہیں باقی چیزیں بھی تو یہ میرا خیال ہے کہ ایک سوچا سمجھا لکھا پڑا بیان تھا جو کہ انہوں نے دیا تو اس میں تو کوئی دور آئے نہیں ہے اب یہ انہوں نے خود دیا یہ فیصلہ کرنا ہے جس کی انویسٹیگیشن ہونی ہے کہ یہ انہوں نے خود دیا یا ان سے کسی نے کہا کہ آپ یہ لکھیں اور کسی مشاورت یا مشیروں کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے کیا اور پارٹی لیڈرشپ جو ہے اس کو اعتماد میں لے کر کیا اس کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ میں نے یہ جو کچھ لکھا بولا یہ پارٹی کی پالیسی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ پارٹی لیڈرشپ سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ کیا آپ کی انویسٹیگیشن ہے اس کے اندر کے نہیں ان کا بھی ٹرائل ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے پیچھے کے نہیں فرق جو ہے چوئیسہ وہ یہ ہے کہ جو یہ کمپیر کرتے ہیں اس کو کہ باقی لیڈرز نے بلکہ سٹیٹمنٹس دی ہیں ہم خود جو ملٹری کی جو غیر آئینی اقدام ہیں ہم اس کے پر بات کرتے ہیں جنہم شرف کے اقلاف جنہم شرف کے اقلاف اس کے علاوہ جو پولٹیکل انوالمنٹ ہے وہ غیر آئینی رہی ہے پاکستان کے اداروں کی وہ غیر آئینی مداخلت رہی ہے اس کے خلاف آپ بھی لکھتے رہے ہیں ہم بھی بولتے ہیں یہ سیاستدان بھی بولتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں یہ تاثر دے رہے ہیں کہ یہ جو 98% آپ کی آرمی ہے یہ آپ کے ساتھ نہیں ہیں ہماری بات مانے یعنی آپ چیف آف سٹاف ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف جو ہیں وہ عمران خان ہے لہٰذا ان کی بات مانی جائے ان کی بات سنی جائے اور ان کو الگ کر دیا اپنے پورے جو نیچلے تمام طبقات تھے فوج کے اندر اس سے ان کی قیادت کو لیڈرشپ کو الگ کر دیا یہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا آپ کو جعوید حاشمی صاحب کا بھی واقعہ آدھو گا انہوں نے ایک خط پڑھا تھا صرف پارلیمنٹ کے اندر پڑھا کیفیٹیریا کے اندر پڑھا اور چھے سال سزا انہوں نے ناکردہ جرم کی بھگتی تھی اور کوئی انہوں نے لکھا بھی نہیں تھا کوئی انٹینشن بھی نہیں تھی ان کے گھر کے اوپر وہ خط پھینکا گیا تھا تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑا اور اس پاس کی کاپی بھی کوئی نہیں ہے جی اس کے پاس کسی کے پاس بھی کاپی نہیں ہے تو میں خیال ہے یہ ایک بڑا ڈیفرنٹ سا کیس ہے اور اس میں اندر انٹینشن بھی دیکھنی ہے اس کے اندر یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ کہاں سے آیا کیوں آیا پارٹی ان کا تحفظ کیوں نہیں کر رہے ان کے پیچھے کھڑی کیوں نہیں یعنی کوئی شخص ان سے ملنے نہیں جا رہا اور وکیل بھی کرنے کے لیے کل عثمان ڈار صاحب آیا انہوں نے کہا جی وہ خود امیر آدمی اپنا وکیل خود کرنے پارٹی تو نہیں کرے بس اس پہ تو یہ عالم تنہائی ہے اس پہ کیا کہا جائے کیا بولا جائے تو تو اس کا عمران خار صاحب نے اپنے کیف آف سطاف کو اکیلہ چھوڑ دی آج انہوں نے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیا کل پھر بھی انہوں نے ایک بات ایک جملہ بولا تھا آئیت ان کے بارے میں کوئی انہوں نے سٹیٹمنٹ نہیں دیا اب اس سے یہ فرمائیے گا کہ اگر آج یکل شہباز گل صاحب وعدہ ماف کوا بن جاتے ہیں تو پھر پارٹی کی کیا حیثیت ہوگی دیکھئے پہلے تو میں حامد میر صاحب کی گفتگو میں ایک تھوڑ چھوٹی سی گرہ لگانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو مثال دی میں اس سے بھی مثال دینا چاہتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ملٹری کوٹ کے ذریعے کسی سویلین کا کوٹ مارشل ہونے کی جو ٹرم ہے وہ استعمال کی تھی جناب نواز شیف صاحب نے جب وہ وزیر آزم تھے دوسری بار اور انہوں نے جنرل پرویز مشرف کو کہا تھا کہ نجم سیٹھی کے خلاف جو ہے وہ آپ آرمی ایکٹ کے ذریعے جو مقدمہ چلائیں تو جنرل پرویز مشرف نے ان سے پوچھا کہ یہ کیسے ہو سکتا انہیں بھی نہیں پتا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے اپنے وقلاء سے پتا کر لیا آپ اس کے تحت پتا کروائیں اور جنرل پرویز مشرف جب جی ایچ کیوں گئے تو انہوں نے اپنے متعلقہ ماہرین سے پوچھا تو انہوں نے بتایا جی ہاں وزیراعظم درست کہہ رہے ہیں ایک شک ہے جس کے ذریعے ہم نجم سیٹھی کو بھی ٹرائی کر سکتے ہیں تو یہ جو ملٹری کورٹ کا شوق ہے یہ تو بہت سارے لوگوں میں ہمیشہ سے پایا جاتا ہے کہ ان لوگوں کو کہنے کی وجہ سے کوئی بات کہنے کی وجہ سے یا کوئی بات کرنے کی وجہ سے یا ممکن ہوتا تو شاید سوچنے کی وجہ سے بھی انہیں کسی نہ کسی مقدمے کی ٹک ٹکی پر لٹکایا جا سکے اب جہاں تک یہ جو شہباز گل صاحب کا خیال ہے تو شہباز گل صاحب نے جو کچھ کہا میں اس کے ساتھ اتفاق نہیں کر سکتا اور شاید اس کا کچھ حصہ ایسا ہے جو وہ نہ کہتے تو اچھا تھا لیکن سوال یہ ہے کہ ہم نے کہنے والے سے پیچھے جانا ہے اچھا اس نے مشورہ قصے کیا یہ کن کے ساتھ بیٹھتا تھا کیا کسی چائے خانے پر بیٹھ کے بات کی تو اس چائے خانے والے کو پکڑ لیں اس نے چونکہ فلاں فلاں کی کتاب پڑی تھی تو اس کتاب میں اس طرح کی باتیں ہیں تو فلاں مصنف کو بھی پکڑ لیں پھر وہ فلاں کتاب چھاپی کس نے تھی اس پابلشر کو بھی پکڑ لیں کیا ہم نے کہنا اور سننا پاکستان میں اتنا مشکل بنا دیا ہے ایشو یہ ہے کہ ایک ایونٹ یا ایک انسیڈنٹ ہوا ہے تو آپ نے اس کے بارے میں پارٹی نے یہ فیصلہ کرنا ہے پیٹھے آئی نے کہ کیا وہ بات ٹھیک ہے یا وہ بات غلط ہے پارٹی جو ہے نہ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ ٹھیک ہے نہ یہ کہہ رہی ہے غلط ہے تو پارٹی بھی تو اپنا ایک موقف لے نا جی شہباز گل صاحب کو سائٹ پر رکھے وہ یہ کہے دی انہوں نے غلط کہا ہے اور ان کی مساعدی رائے اور نہیں ہونی چاہیے تھے اور یہ کہے دی ہمارا اپنا بینی ہے ہمارا چیف آف سٹاپ ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں پارٹی نہ ان کے ساتھ کھڑی ہے نہ ان کی مضمت کر رہی ہے یہاں پہ جو یہاں پہ جو تحریک انصاف ہے وہ مداہنت کا شکار ہوئی ہے اور تحریک انصاف لفظ چبا چبا کے بول رہی ہے تحریک انصاف کو اپنے اس کارکون کا یا اپنے اس رکنے رکین کا چاہے ان کی جو سخنوری ہے اس کی داد نہ صرف یہ بھی لیتے رہے ہیں بلکہ اس کے فوائد عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کو بھی پہنچتے رہے ہیں تو اب اپنے سخنور اگر ان کا کوئی قابو آیا ہے اپنی خواہ وہ بات پہ ابھی تو ڈیبیٹ ہونی ہے نا کتنا کس لفظ سے کس فکرے سے اکسایا جا سکتا ہے کس فکرے پہ حکم ادولی کی جو ابیٹمنٹ کا حکم لگایا جا سکتا ہے ابھی تو یہ فیصلہ ہونا ہے تو لہٰذا یہ پارٹی کو اس طرح مداہنت سے کام نہیں لینا چاہیے میرا خال یہ ہے کہ پارٹی کو پارٹی جنہیں وکیل کرنا چاہیے ان کے پاس پڑے وکیل ہیں ان کو کوٹ میں کھڑا کرنا چاہیے اگر ان کا کوٹ مارشل ہونے لگتا ہے تو ان کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے کہ ان کا کوٹ مارشل نہیں بنتا دوسرا پاکستان کے اندر ساڑھے چار سو پارٹیز ہیں ایکٹیو جو ہوں گی وہ تقیبہ سو کے قریب ایکٹیو بھی ہوں گی یہ واحد پارٹی ہے جس میں چیف آف سٹاف کا عوضہ ہے تو اگر آپ اپنے اتنے اہم عوضہ دار تو آپ چھوڑ دیتے ہیں اس طرح تو کل کو تو میرا خیال ہے پریزیڈنٹ بھی ان کے ساتھ بھی کوئی ایسا واقعہ ہو گیا یہ چیرمیر صاحب کے ساتھ ہو گیا تو پارٹی تو گائب ہو جائے گی پہ یہ جو چیف آف سٹاف کا معاملہ ہے تحریک انصاف کے اندر یہ بھی بڑا دلچسپ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب دو ہزار اٹھارہ میں یہ اقتدار میں آ رہے تھے تو ان کا خیال یہ تھا کہ پرنسپل سیکٹری کی جگہ چیف آف سٹاف ہونا چاہیے جیسے امریکی صدر کا ہوتا ہے اور جو آزم خان صاحب اور جانگیر خان ترین صاحب کے درمیان جو رفٹ کا آغاز ہوا تھا وہ بھی دراصل اسی چیف آف سٹاف کے امکان اور پرنسپل سیکٹری کو جو ملنے والی تھرٹ ہے اس کے نتیجے میں ہوا تھا تو بعد میں پھر پارٹی نے یہ چیف آف سٹاف کا بقاعدہ طور پر اہدہ جس کو پرانے زمانے میں ہم اور آپ جو نوول پڑھتے تھے چودری صاحب اس میں حاجب کہا جاتا تھا تو ان کو یہ جو حاجب کا اہدہ ہے یہ دیا گیا ہے تو اپنے حاجب کی حفاظت کے لیے اپنے حاجب کی حفاظت کے لیے بادشاہ کو باہرال بروے کار آنا چاہیے اور عمران خان صاحب کو اس پر کلیر کٹ کلیشن لینے چاہیے اگر اس طرح